الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نوائی تو سنت اللہ وعیت کاف محترم سامین کرام درس قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ جاری و ساری ہے سرکار علیہ صلاة والسلام کی محبت اور عقیدت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوگا جو سرکار علیہ صلاة والسلام کی محبت محبت و عقیدت میں جو عمل کیا جائے اس عمل کا وزن بہت زیادہ ہے ایک عمل ہے رسمی عادت کے طور پر ہم کو اتام کرتے ہیں ایک کام ہوتا ہے احتمام کرنا ارادہ کر کے اس کام کو کرنا تو اس میں جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس عمل کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے اس کی پوری توجہ ہوتی ہے تو ایسا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایسی عظیم ہستی کو بیجا ہے جو مومنوں کے اوپر بڑی حریص ہیں چاہتے ہیں کہ میرے امتی زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو جائیں یہ کوئی تصور نہیں یہ یاد رکھئے کہ ہم محفلیں کر لیتے ہیں ہم تک ملاد منا لیتے ہیں نماز کے قریب نہیں جانا تے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جنت میں وہی جائے گا جس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و اطباہ کی ہوگی آپ کی بات کو مانا ہوگا تو وہی جنت میں داخل ہوگا تو جنہوں نے آقاید و جہان علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا ان کا ایک اور جگہ ان کا ٹھکانہ رکھا ہے اُس دن ہر چیز وعدے ہو جائے گی کہ بس بیٹھ کے ذکر کر لینا یہ ذکر نہیں محجد میں آنا یہ بھی ذکر ہے جماعت میں کھڑا ہونا نماز کے لیے یہ بھی ذکر ہے ارکان اسلام کی تمام ارکان پر عمل کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ رب العزت اللہ والا نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا کتنی قدر یہ زبانی دعوے ہیں تو سرکار نے تو فرمایا اُس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُس کے دل کے اندر اُس کی اولاد ماں باپ دنیا کی تمام حاجات اُس کے نفس سے اُس کی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى كُونَ حَبَّ لَيْهِ مِن نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِينَ تو ایسا جب جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اُس کی ہر ہر عدا پیاری ہوتی ہے اُس کا ہر ہر فیل عظیم ہوتا ہے محبت کرنے والے کو کی نگاہ میں تو وہی چیز ہر وقت سامنے رہ دی ہے تو سرکار علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلم کیا ہے تو سرکار علیہ السلام کے صحابہ بڑی دیر تک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے تو پھر یہ کچھ بیچ میں کہنے والے بھی یہ بھی کہہ دیتے تھے اب سرکار نے آرام کرنا ہے اُٹھ کر جاتے ہیں لیکن سرکار تو نہیں ان کو چھوڑ کر جاتے تھے ایسے متک اللہ نے عظیم محبوب ایسے عظیم نبی ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے امت کے لیے بڑا غم کیا ہے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں حدیث شریف میں ہے ترمیدی شریف کی یہ حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے مر بمسجد ابنی معویتا دخلا فرقع فیہ رقعتین وصلینا ماہو ودا ربہو طویلا ثم من صرف فقال سألت ربی سلاسا فآتانی سنتینی ومنعنی واہدتا سألت ربی اللہ یهلک امتی بسنا فآتانیہا وسألتو اللہ یهلک امتی بالغرق فآتانیہا وسألتو اللہ یجعلا باسہم بینہم فمنعنیہا سرکار علیہ السلام بنی معویہ کی محجد کے پاس سے گزرے تو اس میں داخل ہو گئے مطلب دو رکعت اس میں نفل آدا کیے صحابہ بھی ساتھ میں انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑی پھر سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور لمبی دعا کی طویل دعا کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ میں میں نے اپنے رب سے تین باتوں کا سوال کیا تھا تو اللہ رب العزت نے مطلب دو کو قبول فرما لیا اور ایک سے مجھے منع کر دیا پہلی بات کیا کہ اے میرے رب عزا وجل میری امت کو عام قہت سے حلاک نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اے محبوب ہم آپ کی امت کو ہم کہت میں حلاک نہیں کریں گے پھر عزقیہ کہ یا رب العالمین میری امت کو غرق ہونے سے یعنی اس عذاب میں مبتلا نہ کرنا اس سے حلاک نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا تو تیسری بات یہ تھی جس سے منع کیا کہ آپس میں یہ جو ان کے معاملات رہتے ہیں مطلب کو جگڑا اس کے لیے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اب دیکھو مسلمان آپس میں مطلب جتا جگڑتے ہیں کوئی اور دشمن ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے حضور نبی کریم اپنی امت کے اوپر اتنے شفیق ہیں پھر اس نبی علیہ السلام کے لیے جو سرکار یہ کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے قسم خدا کی کوئی اور راستہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی تھندک نہیں بنے گا جنت کے راستے میں وہ ہرگز نہیں چلے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا سرکار بڑے کریم ہیں بڑے شفاعت فرمانے والے ہیں ان کی شفاعت انہی لوگوں کے لیے ہیں جو بے نمازی ہوں سرکار کی شفاعت انہی لوگوں کے لیے ہیں یہ کس نے تصور دیا ہے اگر یہ تصور ہو کہ میں کوئی نیک عمال نہیں کروں گا ارکان اسلام کے کسی مدہ کے رکن پر عمل نہیں کروں گا سرکار میری شفاعت فرما دیں یہ سب سے بڑی بدبختی یہ سب سے بڑی بدبختی ہے یہ مدہ کے جیلے نا اس کا گمان ہے اس طرح گمان میں تو ہر کوئی گمان کر لے گا ایسا ہرگز نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی عطاعت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت جلالہ والا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بیجا ہے تو اس کو ہر قسم کا نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے تو ایسے بھی مدہ کے جس کا چہرہ دیکھ کر جو اتنے حسین و جمیل ہو ان کا ایک ایک لفظ ایک ایک بات صحابہ انتظار کرتے کہ اس زبانِ اقدس سے کون سے پھول جڑنے والے ہیں تو ایسے بھی صحابی تھے جو ہر ہر بات کو لکھتے تھے سرکار علیہ السلام تو سرکار علیہ السلام کو کوئی ایسے بھی تھے ہر بات شعبہ دیوانے ایسے بھی تھے جو سرکار کو بتقتے ہی رہتے تھے ایک ان میں صحابی حضرت جابر بن سمرہ انجابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ادحیان فجعلتو انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا الْقَمْرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حَمْرَا فَإِذَاهُ وَأَخْسَنُ عِنْدِ مِنَ الْقَمْرِ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی چود میرات کا چاند اپنے پورے جوبن پر تھا تو میں چاند کو دیکھتا تھا پھر سرکار کو دیکھتا تھا کبھی میں سرکار کی طرف دیکھتا تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا تو سرکار اس وقت یعنی سرخ رنگ کا لباس زیبتا فرمائے ہوئے تھے تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی سرکار کو دیکھتا بس فیصلہ کر لیا فائزہ ہوا اکسن اندی من القمر کہ سرکار تو اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک حسین ہو جاتے ہیں حسین ہیں یہ صحابہ کچھ لکھنے پر معمول تھے کچھ زیارت کرتے رہتے تھے کیونکہ یہ حدیث ہے نا کہ سرکار نے ہمارے بارے میں صحابہ کے سامنے یہ فرمایا اے میرے صحابہ توپ من ارانی مبارک ہو تمہیں کہ تم نے مجھے دیکھا میں تمہارے درمیان ہو تمہیں مبارک ہو فرمایا ہمارے لیے کہ توبو سبع مرات مل لم یارانی و آمن بھی کہ ان کے اوپر سات مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لے آئے یہ سرکار اپنی امت کے اوپر اتنے شفیق ہمیں فرصت نہیں جس میں سرکار نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اگر وہ نہ کریں تو قسم ہدا کی اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ سو فیصد ہلاکت ہی ہلاکت ہے اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ کام مثلا مثلا ابھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی تکلیف ہے اس کے کہا کہ اگر اس طرح متک تیرے سر میں یہ تکلیف ہے تو سجدہ نہ کر اشارے سے نماز بار اگر تو متک اس طرح سجدہ کرے گا تو تجھے تکلیف بڑھ جائے گی تو ہمارا اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو یعنی بڑی اہمیت دیتے ہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تو جو کائنات کے طبیب فرما کر گئے ہیں جو جو فرمان کائنات کے طبیب کا جو فرمان ہے اس کے اوپر گون عمل کرے گا کاش کس ہمارا ایمان اس طرح ہوتا تو ہماری دنیا میں سمر جائے اور ہماری آخرت بھی سمر جائے اللہ رب کی بارگاہ میں عرض ہے حالق و مالک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و اطباہ کرنی کی تاہلی کما علی نے اللہ